قسمت ہو تو محسن نکوی جیسی سی این این کی تاریخ میں سب سے کم عمر ریجنل بیورو چیف بننے کا عزاز نائن الیون میں پرخطر ریپورٹنگ کرنے والا جانباز صحافی ایک ایسا صحافی جس نے بینظیر بھٹو کا آخری تہل کا خیز انٹرویو کیا محض اکتیس سال کی عمر میں اپنا چینل بنانے والا کامیاب صحافی اور بزنس مین بات ہوگی ایسے صحافی کی جس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتنے مضبوط تعلقات کہ وہ صحافی سے نگران وزیر اعلیٰ پھر پی سی بی کا چیرمن اور اب وفاقی وزیر داخلہ بن چکا ہے کسی ایک شخص کے پاس گزرتے وقت کے ساتھ اتنے عہدوں کا سابقہ لگنا بظاہر ایک بہترین کیریئر کو ظاہر کرتا ہے محسن نکوی نے بالخصوص اپنے سیاسی کیریئر کا یہ سفر کافی کم عرصے میں مگر بہت تیزی سے تیہ کیا پچھلے ڈیڑھ سال کے عرصے کی بات کی جائے تو محسن نکوی پہلے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تائنات ہوئے اور غیر معمولی طور پر چلنے والے تیرہ ماہ تاویل نگران سیٹ اپ میں وہ اس اہم عہدے پر کام کرتے رہے نگران وزیر اعلیٰ کا منصب چھوڑنے سے قبل ہی انہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن کا عہدہ دیا گیا اور اب گیارہ مارچ کو انہوں نے شہبا شریف کی وفاقی کابینہ میں بطور وفاقی وزیر برائے داخلہ کے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا ہے یاد رہے خاتین و حضرات کے وزیر داخلہ کو ملک کا دوسرا وزیر آزم بھی مانا جاتا ہے موسیل نکوی کون ہیں؟ جنگ کے سید گرانے سے تعلق رکھنے والے سید موسیل نکوی لاہور میں پیدا ہوئے اپتدائی تعلیم کریسنٹ موڈل ہائی سکول سے حاصل کی گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کی اور پھر آلہ تعلیم کے لیے امریکی ریاست میامی میں چلے گئے جہاں اوہائیو یونیورسٹی سے صحافت میں ڈگری حاصل کی پاکستان واپس لوٹے تو امریکہ کے موتبر نشیاتی ادارے سی این این سے منسلک ہو گئے اور ریجنل ہیڈ بنا دئیے گئے سی این این کی تاریخ میں سب سے کم عمر ریجنل بیورو چیف بننے کا عزاز موسیل نکوی نے حاصل کیا افغان جنگ کے دوران پرخطر ریپورٹنگ میں بھی اپنا لوہا منوایا سی این این نے انہیں بطور پروڈیوسر پاکستان کی کوریج کے لیے بھیجا جہاں ترقی پا کر انہوں نے کم عمری میں ہی ریجنل ہیڈ ساؤت ایشیا بننے کا عزاز بھی حاصل کیا سابق وزیرعظم محترمہ بینظر بھٹو اپنی الیکشن مہم کے لیے پاکستان آ رہی تھی تو سی این این کی جانب سے سید موسیل نکوی نے ہی وہ آخری انٹرویو کیا جس میں محترمہ نے پاکستان میں ان کی جان کو لا خطرات کا ذکر کیا لنگٹن پر فائل کے مطابق وہ سی این این کے ساتھ دوہزار نو تک منسلک رہے موسیل نکوی نے دوہزار نو میں محض اکتیس برس کی عمر میں سیٹی نیوز نیٹورک کی بنیاد رکھی اور صحافت کے پیشے میں اپنا سکھا جمعیا بعد میں سیٹی نیوز نیٹورک نے قومی صدا کی خبروں کے لیے ٹونٹی فور نیوز ڈیجیٹل فیصل آباد کے لیے سیٹی فورٹی ون جنوبی پنجاب کے لیے روحی ٹی وی کراچی کے لیے سیٹی ٹونٹی ون اور بیرونے ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے یوکے فورٹی فور نامی چینلز بنائے میڈیا چینل کے مالک ہونے کے طور پر ان کی شہرت ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا خیال رکھتے ہیں اور انہیں بہتر مواقع دینے کی بھرپور کوشش کرتے رہتے ہیں موسیٰ نکوی کی شادی سیاست کے ایک بڑے چودری زہور الراہی خاندان میں ہوئی ان کی اہلیا ڈاکٹر ہیں جو پنجاب پولیس کے بہادر سپوس شہید اشرف مارت کی سامزادی ہیں اور ان کے بطن سے اللہ پاک نے سید موسیٰ نکوی کو تین بیٹیاں اور ایک بیٹا عطا فرمایا موسیٰ نکوی کو پیپلز پارٹی کے رہنما آصیف علی زرداری کے بہت قریب سمجھ جاتا ہے صحافی حامد میر کے جیو نیوز کے لیے کے انٹرویو میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصیف علی زرداری کا کہنا تھا کہ میں آج بھی موسیٰ نکوی کو اپنا بیٹا کہتا ہوں موسیٰ نکوی کا کام نیوٹرل رہنا ہے اس کی ازاد سوچ ہے وہ نولی کا وزیرعالہ نہیں ہے ہمیں کوئی مشکل آتی ہے وہاں تو ہم نوٹس ملاتے ہیں اور ہماری بات سنی بھی جاتی ہے بطور نگران وزیرعالہ موسیٰ نکوی کی کارکردگی کیسی رہی سلمان غری کے مطابق ایک سال کی عرصے میں انفرسکچر کی مضبوطی ہسپتالوں کی بہتری اور خصوصاً گوڈ گورنس کو یقینی بنانے میں موسیٰ نکوی نے اہم کردار ادا کیا پنجاب کے محاض پر شہباز شریف کو شہباز سپیڈ کے طور پر یاد کیا جاتا رہا ہے مگر موسیٰ نکوی کی تگودو اور نگران حکومت کی کارکردگی پر خود شہباز شریف نے انہیں موسیٰ سپیڈ کا نام دیا موسیٰ نکوی کی جانب سے رات گئے ہسپتالوں کے دورے ترقیاتی منصوبوں کو التباہ میں ڈالنے کی بجائے جلد جلد نپٹانے کے ساتھ پنجاب میں ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے حوالے سے مہم چلانا بھی ان کی کامیابیوں میں سے ہیں جن کے بارے میں سوشل میڈیا پر ان کی تعریف کی جاتی رہی ہے موسیٰ نکوی اپنے ورکرز کے لیے آئے دین کوئی نہ کوئی امدہ اقدامات کرتے رہے ہیں جن میں سہر و افطار کروانا اور ورکرز کو شادی کی مواقع پر اچھا معافضہ دینا جیسے اقدامات شامل ہیں خاتین وزرات اس کے علاوہ موسیٰ نکوی پر اپنے ورکرز کو کم ترخوا دینا یا معافضہ دیر سے دینے کے الزامات بھی آئے ہوتے رہے ہیں وفاقی وزیر موسیٰ نکوی بطور وزیر داخلہ کون سے بہترین اقدامات کریں گے اس کے لیے بھی عوام کو کچھ انتظار کرنا ہوگا